سب سے پہلا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی کھنٹی والا بٹن چرور دبائیں جس سے آپ کا ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ مل جائے گی سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سبھی بھائی خیر یسر ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی شاندار ویڈیو لے کر حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس نسکے کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نسکہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا دو نسکہ آج میں آپ کے عضو کے حوالے سے بتاؤں گا ایک نسکہ آپ کو خواہ لینا ہے اور ایک نسکہ آپ کو اپنے عضو پر لگانا ہے دونوں نسکے اس طرح کے ہیں اگر آپ سات دن ان کا استعمال کر لیتے ہیں تو سات دن بعد آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا بدلاؤ آ گیا آپ کے عضو کی طاقت کتنی ہو گئی ہے اور آپ کے عضو کی لمبائی اور موٹائی کتنی ہو گئی ہے یہ آپ خود ہی دیکھ سکیں گے سات دن کے بعد تو دوستو سب سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دمائیں جس طرح آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹفیکشن مل جائی تو دوستو اب ہم آتے ہیں نسکے کی طرف نسکے میں آپ کو لینا گیا ہے جو نسکہ کھانے والا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ نسکہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ادرک لے لینا ہے ادرک آپ کو لے کر اس کو باریک باریک کتر لینا ہے اور باریک کترنے کے بعد آپ کو اس کا ارک نکالنا ہے اس کا ارک اتنا نکالنا ہے تین سے چار چمچ اس کا ارک آپ نکال لیں اس کے بعد آپ کو نیم گرم پانی لینا ہے اس کے اندر اس کو ڈاننا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چمچ شہد بھی اس کے اندر ڈال لینا ہے اور جب یہ دونوں مکس کریں تو اس کے بعد آپ کو اس ڈرنک کو صبح نہرمو خالی پیٹ پی لینا ہے یہ ڈرنک پینے کے بعد آپ کو جو نسکہ دوسرہ میں بتا رہا ہوں وہ نسکہ لگانے کا ہے دوستو یہ ڈرنک پینے کے پینے کا فائدہ اتنا ہے کہ یہ آپ کے اندر پیٹ کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرے گا آپ کے آپ کا جو جسم ہے اس کے اندر بلڈ سرکولیشن کو تیج کرے گا جن بھائیوں کا بلڈ عضو تک نہیں پہنچ پاتا ان کا بلڈ عضو تک پہنچے گا عضو میں سختی آئے گی عضو کی طاقت بڑھے گی اور یہ آپ کے میدے کو بھی درست کرے گا اس کے ساتھ ہی جو نسکر لگانے کا ہے اس کا سن لیجئے کس طرح آپ کو کرنا ہے آپ کو چار سے پانچ چمچ زیتون کا تیل لینا ہے زیتون کا تیل آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے گا اس کے ساتھ آپ کو اس میں چار سے پانچ عدد لونگ ڈالنی ہے اس تیل کو آپ کو چولے پر گرم کرنا ہے اور ہلکی نیم ہلکی آنچ پر آپ کو اس کو گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں لونگ ڈال کر تب تک گرم کرنا ہے جب تک یہ لونگ جلکل برکل کالی نہ ہو جائے اور اس کے بعد ان لوگ کو نکل کر فیک دینا ہے اور اس تیل کو محفوظ کر لینا ہے اس تیل کی مالش اپنے عضو پر کرنی ہے تیل کی مالش کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اپنے عضو کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا ہے نیم گرم پانی سے دھویں اچھی طرح دھویں اس کے بعد آپ کو اچھی طرح تولیے سے اس کو صاف کر کے اس تیل کی مالش تیل کی مالش کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آگے کی اور نیچے کے حصے کو چھوڑ کر پورے عضو پر آپ کو اس کی مالش کرنی ہے اچھی طرح مالش کریں جب تک تیل اندر ضرب نہ ہو جائے جب تک اس کی مالش کرنی ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ کر صبح کے وقت نیم گرم پانی سے اس کو صاف کر لینا ہے دھو لینا ہے یہ دونوں نسخے ایسے ہیں کہ آپ کے عضو کو لمبائی اور موٹائی کے ساتھ اس کی طاقت کو یہ بڑھائیں گے اور آپ جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ان کا عضو سکت نہیں ہو پاتا بہت ہی خاص یہ نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سنگلی ویڈیو میکنٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواد جے ہند جے بھارت